موتی مسجد یہاں ان کی ہر منت پوری ہوتی ہے یون تو قیام پاکستان کے بعد سے اب تک قلعہ لاہور کے ملازمین اور یہاں سہر کے لیے آنے والے مرد و خواتین موتی مسجد میں نماز ادا کرتے آئے ہیں لیکن کچھ پرس ہوئے مسجد میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد منتے مان کر نماز ادا کرنے کو آتی ہے ان لوگوں اور قریبی آبادی کے موقعینوں میں اب ایک نئے فلسفے نے جنم لینا شروع کیا ہے کہ اس مسجد پر پچھلی کئی صدیوں سے جنات کا قیام ہے جو اللہ کے حکم سے یہاں آئے اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں کئی جید علماء بھی اس نظریے کی تقلید کرتے دکھائی دیتے ہیں اور کئی تحریریں بھی مختلف رسائل اور جلائد میں دیکھنے کو ملتی ہیں بہت سے عقیدت مند اس مسجد کے در و دیوار پر اپنی حجات بقاعدہ لکھ کر جاتے ہیں نیک صرف جنوں کی آماجگاہ کے حوالے سے عقیدت کے اس رجحان کے پیچھے کیا محرکات ہیں وہ تو معلوم نہیں لیکن اس عقیدے کی وجہ سے اب نمازیوں کے ایک بڑی تعداد اس مسجد میں نماز ادا کرتی اور مناجات کرتی دکھائی دیتی ہے نمازیوں کے ایک بڑی تعداد کے باوجود یہ مسجد جامعہ مسجد نہیں اور جمعہ کے روز یہاں کے ملازمین بادشاہی مسجد یا بیگم شاہی مسجد میں ہی نماز جمعہ ادا کرتے ہیں یاد رہے کہ موٹی مسجد مغلیہ فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے اور اس کا شمار سترمی صدی کی خوبصورت مسجدی عبارتوں میں ہوتا ہے یہ شاہی کلہ لاہور کے اندر واقع ہے شاہی کلہ کے مرکسی دروازہ عالمگیر گیٹ کے قریب مکتب خانہ سے متصل یہ خوبصورت مسجد مشہور مسلمان انجنئر مامور خان نے اپنی نگرانی میں تعمیر کروائی تھی یہ مسجد صفیت سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی حتیٰ کہ مسجد میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں سنگ مرمر کا استعمال نہ ہوا ہو مسجد کے تین گول گمبت ہیں اور یہ پانچ محرابوں پر مشتمل ہے تعمیر کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس مسجد کا کوئی منار نہیں اس کے موٹی نوہ سفید گمبتوں کی وجہ سے اسے موٹی مسجد کا نام دیا گیا ہے مورخین لکھتے ہیں کہ اس مسجد کو مغلبادشاہ شاہ جہان نے تعمیر کروایا تھا اس کی تعمیر کا آغاز سولہ سو تیس میں کیا گیا جبکہ یہ سولہ سو پینتیس میں مقمل ہوئی کہا جاتا ہے کہ جہانگیر نے اپنے بارہویں سن جلوس میں بیگمات اور حرم کی خواتین کے لیے اس میں مناسب ترمیم کرائی یہ کام میرے امارت عبدالکریم نے انجاب دیا جس کو مامور خان کا خطاب ملا تھا سولہ سو پینتالیس میں شاہ جہان نے اپنی نفاست پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے سنگ مرمر کا لباس پہنایا اور پھر اس کا نام موٹی مسجد رکھا موٹی مسجد کے سہن کا طول پچاس فٹ اور عرض 33 فٹ ہے قلعہ لاہور کی موٹی مسجد فن تعمیر کا ایک دلپذیر نمونہ ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سنگ مرمر کے پہاڑوں سے قمل کا بھول تراشا گیا ہے جسے دیکھ کر آنکھیں روشن ہوتی ہیں اور قلب کو تسکین مجسر آتی ہیں آگرہ اور دہلی کے قلوں کی مسجدوں سے خوبصورتی اور دلکشی میں یہ مسجد کسی طرح کم نہیں موٹی مسجد لاہور کے علاوہ موٹی مسجد کے نام کی چار مساجد اور بھی ہیں ان میں موٹی مسجد آگرہ موٹی مسجد بھپال موٹی مسجد دہلی اور موٹی مسجد کراچی شامل ہیں برے سگیر سے مولیہ دور کے خاتمے کے دوران لاہور پر سکھوں کا قبضہ ہوا تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے موٹی مسجد میں شاہی خزانہ رکھنے کا حکم دیا لوٹ مار اور سالانہ واجبات کی وصولی سے حاصل شدہ رکوم یہاں رکھی جاتی تھی اس مقصد کے لیے مسجد کا دروازہ دولے دالان کے سامنے والے حصے پر چھت تعمیر کر دی گئی جس کے سامنے ایک کمرہ پہلے داروں کے لیے تعمیر کر دیا گیا مسجد کی یہ حالت رنجیت سنگھ کے دور کے بعد انگریزوں کے دور میں بھی برقرار رہی ساتھ فروری سن انیس سو کو وائس رائہ ہنڈ لارڈ کرزن نے ایشیای سوسائٹی آف بنگال سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رنجیت سنگھ نے اپنے اہد حکومت میں انتہائی بے توجہی اور مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مسجد کے مذہبی تقدس اور ظاہری حسن کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے اور پچاس سالہ انگریز کے دور میں بھی اسی روش کو اختیار کیے رکھا گیا لارڈ کرزن کے بقول یہ حالت ازار دیکھتے ہوئے میں نے اس خوبصورت مسجد کو سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنانے کے لیے اس سرینوں تعمیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا لارڈ کرزن کے احکامات پر مسجد کی تعمیر و مرمت کر کے یہ دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کرتی گئے ان تمام باتوں سے قطع نظر موتی مسجد اپنی خوبصورتی، دلکشی اور رانائی کی وجہ سے سیاہوں کو آج بھی متاثر کرتی ہے شاہی کلہ لاہور کی سہر کے لیے آنے والے موتی مسجد کو دیکھنا نہ بھولیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا